ایک خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا تجھ پہ صدق جاؤ رمز تو عظیم و شان ہے تجھ پہ صدق جاؤ رمز تو عظیم و شان ہے تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مٹھ مٹھ اسلام بھائیو اور مدنی چین کے ناظرین سلسلہ قرآن کتابِ ہدایت لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ مبارک عظمت علی شان ہے جب جمرات کا دن آتا ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے زمین پر اترتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے اوراک ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کون خوشنصیب ایسا ہے کہ جمعارات شب جمع اور روز جمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر قصر سے دروشری پڑھنے والا ہے اللہ کریم رب العزت جلال وعلا مجھے آپ کو سب کو رمضان ونبارک کی پربہار ان سعاتوں میں اور بطور خاص جمع رات اور شب جمع روز جمع قصر سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاتوں وآلہ وسلم علی کا یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا حاشمی یا رسول اللہ مجھے جانے کے ناظرین سلسلہ آج کے سلسلے کا ہمارا موضوع انفاق فی سبیل اللہ یعنی سخاوت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں دینا اور اس دینے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور دین اسلام میں قرآن اور حدیث تیمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لئے کیا کیا انعام تیار فرمائے ہیں ان میں سے چند باتیں انشاءاللہ رذیر آج کے سلسلے میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اور ان لوگوں کی تعریف اور مدہ بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے مالوں کو کیسا خرچ کرتے ہیں ارشاد ربانی ہے ارشاد فرمائے وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اور کیسے خرچ کرتے ہیں رات یا دن میں چھپ کر یا اعلانی طور پر یہ خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے پاس ان کے لئے کتنا عجر ہے کتنا سواب ہے ارشاد فرمایا فَلَهُمْ أَجُرْهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کا عجر اللہ کے پاس ہے وَلَا خُوفُنَ عَلَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے ملنشان کے ناظرین یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مچید فرقان حمید کے دوسرے مقام پر اپنے اولیاء کے لئے یہ صفت کو بیان کیا گیا اپنے اولیاء کے لئے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے لئے یہ فضیلت کو بیان کیا گیا اور یہاں یہ فضیلت جو مقام مرتبہ انہیں دیا گیا کس انداز سے اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ بے شک اللہ کے اولیاء اللہ کے ولی وہ برگزیدہ بندے وہ ایسے ہیں کہ انہیں کوئی خوف نہیں اور نہ انہیں کوئی ڈر نہ کوئی غمگین ہوں گے یہ صفت اور یہ شان ان اولیاء اللہ کی ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالی انعام ان کو فرما رہا ہے کنے جن کو کہا کہ وہ صبحوں کو رات کو دن کو چھپ کر ہو یا اعلانیہ ہو وہ ہر وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں ایک روایت کے مطابق یہ بات بیان کی گئی کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں آپ کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کب نازل ہوئی کہ جب آپ اسلام لے کر آئے تو اس کے بعد فوراں جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور آپ کے پاس جو درہم تھے ان میں سے کچھ حصہ رات کو خرچ کر دیا کچھ دن کو اور چھپ کر بھی صدقہ کیا اور اعلانیہ بھی صدقہ کیا تو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ چھپ کر ہو اعلانیہ ہو رات کو ہو دن کو ہو مقصد اللہ کو راضی کرنا اللہ کے رضا کے لیے اس مال کو خرچ کرنے والے جو خوش نصیب ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ سے انہیں بہت عظیم عجر ملے گا اور وہ ایسا عظیم عجر ہے ان کے لیے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے خود ہی بشارت عطا فرما دی انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُنَا مُوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَاسَ لِحَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ارشاد فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کی مثال کس طرح ہے کہا کہ اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائیں سات بالیں اور ہر بال میں سو دانے ہو اور اللہ اس سے بھی بڑھائے جس کے لئے اللہ تبارک وطالعہ چاہے اسے اس سے بھی بڑھا کر اللہ تعالی عجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور اس سے نوازتا ہے درہا غور کیجئے ان آیات مبارکہ میں یعنی ایک روپیہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو فرمایا اس کی مثال اس اس دانے کی طرح ہے جس نے سات بالیاں اگائیں اور ہر بالی میں سو دانے ہو ہر بالی میں سو دانے اور سات بالیاں اس نے اگا لی تو اب اس طریقے سے اگر ہم غور کریں کہ ایک ایک دانے نے سات بالیاں اگائیں اور ان سات میں سو سو دانے ہیں تو ایک روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا خوش نصیب شخص سات سو روپے خرچ کرنے کا ثواب اور فضیلت حاصل کر لیتا ہے اللہ کریم رب العزت جلہ وعلا ہم سب کو اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے منچان کے ناظرین یہ مبارک مہینہ ہے یہ رمضان مبارک کا وہ پیارا مہینہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس مہینے میں اپنے سخاوت کے معاملات کو اتنا بڑھا دیتے تھے اتنا بڑھا دیتے تھے کہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا اس سے بھی زیادہ یعنی اس سے بھی بڑھ جاتی جیسی ایک تیز چلنے والی آنتھی ہے ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسر سے سخاوت فرماتے حالہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت وہ ویسے بھی اس قدر سخاوت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر مال آتا تو بعض اوقات نماز کا وقت بھی پورا ایک نہیں گزرتا تھا پورا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہاں کوئی ملتا نہیں تھا صدقہ کس کو دیا جائے ایسا آدمی ابھی میسن نہیں آیا یہ ایک جدہ بات لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوا ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد فوراں اپنے گھر پہ تشریف لے کر گئے پھر واپسی آگئے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گھر چلے گئے کس وجہ سے آپ گھر گئے اور پھر واپسی آئے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پاس کچھ سونا تھا گھر پہ اور میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ایک نماز کا وقت گزر جائے اور وہ ویسے میرے پاس موجود رہے اللہ اکبر اس قدر سخاوت ہے پیارے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ نے اس امت کو بھی سخاوت کا وہ عظیم درس دیا ہے یاد رکھیں سخی کون ہوتا ہے سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے اور اوروں کو بھی کھلائے خود بھی کھائے اوروں کو بھی کھلائے وہ سخی کہلاتا ہے اور جو خود نہ کھائے اوروں کو کھلاتا جائے اوروں کو تقسیم کرے اوروں کو دے وہ جواد کہلاتا ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی کے لئے سخی کا لفظ یہ بولنا درست نہیں ہے اللہ کے لئے سخی نہیں بولتے کیونکہ رب تعالی خود کھانے پینے سے پاک ہے وہ اوروں کو ہی کھلاتا ہے اور تقسیم فرماتا ہے تو اللہ کی ذات جواد ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ جواد ہے خود نہ کھائے اوروں کو کھلائے اور سخی خود بھی کھائے اوروں کو بھی کھلائے اور یہاں ایک اور بات بھی سخی کے مقابل جو آتا ہے وہ بخی لاتا ہے ادھر سخاوت اور دوسری طرف بخل ہے یعنی جو بخل کرنے والا ہے اپنے مال کو روکنے والا ہے ان مال کی حقوق کو ادا نہ کرنے والا ہے چاہے ان حقوق کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا ان کا تعلق حقوق العباد کے معاملات سے ہو حقوق العباد کے معاملات میں یعنی اپنے بچوں پر خرچ کرنا جن کا نفقہ ان کے ذمہ لازم ہے جن پر خرچ کرنا لازم ہے وہاں خرچ نہ کرنا وہاں روکے رکھنا یہ بخل کی کہتا گیری میں آتا ہے اور بخل کی جتنی مزمت اسلام میں فرمائی گئی شاید ہی کسی اور چیز کی اتنی مزمت کی گئی ہو بخیل شخص وہ ناپسند کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ سخی اللہ سے قریب ہے اور سخی قریب من الجنہ سخی جنت کے بھی قریب ہے قریب من اللہ یہ اللہ سے بھی قریب ہو جاتا ہے جنت سے بھی قریب گئے اور قریب من الناس لوگوں سے بھی قریب ہے وَبَعِيدٌ مِّنَ النَّارِ اور دوزق سے دور ہو جاتا ہے دوزق سے دور ہو جاتا ہے سخابت کرنے والا لیکن بخیل جس کے بارے میں کہا کہ بخیل اللہ سے بھی دور ہے لوگوں سے بھی دور ہے اور جنت سے بھی دور ہے اور اسے کہا گیا قَرِيبٌ مِّنَ النَّارِ جہنم کے قریب ہے بخیل شخص یہ جہنم کے قریب ہے بخل کرنے والا اپنے مال کو روکنے والا جہاں حق بنتا ہے وہاں ناخرچ کرنے والا یا اپنے مال کو نہق طریقے سے خرچ کرنے والا یہ سب بخل کی کیٹا گیری میں آتی یعنی جہاں خرچ کرنا وہاں یہ روک لے اور جہاں خرچ نہ کرنا ہو اسراف کے کام گناہ کے کام یہ سب اسراف کی بھی کیٹا گیری ہے اور بخل کی بھی کیٹا گیری ہے آدمی ایسی جگہوں پر اپنا مال خرچ کرے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرازگی کا سبب ہوں وہ نہ پسندیدہ والی جگہ ہوں تو یہ بخل کے اندر آئے گا یہ بخیل کہلاتا ہے اور بری صفت ہے اسلام نے جتنی چیزوں کو مٹایا ہے بخل وہ چیز ہے جس کو سب سے زیادہ ختم کرنے کا اسلام نے ترس دیا ہے بخل کو ختم کرنے کا ترس دیا ہے سخاوت سخاوت کو عام کرو اور یہ یاد رکھیں منشان کے ناظرین زکاة دینے والا سخاوت کی کیٹاگری میں نہیں شمار کیا جاتا زکاة دینے والا سخاوت کی کیٹاگری میں شمار نہیں ہوتا کیوں کیونکہ زکاة دینے والا شخص یہ فرض پر عمل کر رہا ہے یہ فرض پر عمل کرتا ہے اور سخی کا کچھ درجہ اوپر ہے یعنی فرائض تو عمل کرنے ہیں وہ تو جو بھی صحب نصاب ہے اس کو اپنی مال کی مخصوص مقدار زکاة کو ادا کرنا ہے لیکن سخاوت کا درجہ اوپر سے اب زکاة کے بعد یہ زینے چڑھتا جائے اور سخاوت کے وہ منازل کو تیہ کرتا جائے جس طریقے سے نماز پڑھنے والا فرض نماز پڑھتا ہے لیکن عابد کی استلاح اس پر صادق نہیں کی جاتی کہ اسے کہا جائے کہ عبادت گزار عابد جو بولا جاتا ہے کس شخص پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو اس کو بڑے خوبصورت انداز سے یہ بیان کیا گیا کہ عابد وہ کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فرائش سے پھر بڑھ کر آگے نوافل دیگر کاموں کے اندر وہ عبادت بجال آتا رہتا ہے تو پھر وہ عابد کے درجہ میں آتا ہے پھر اس کو درجہ عابد ملتا ہے تو سخاوت کے حوالے سے یہ جب فرض سے آدمی اوپر بڑھتا ہے تو یہ سخاوت کے درجہ شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کو یہ فضیلت اور یہ مرتبہ اور یہ مقام حاصل ہوتا ہے اور یاد رکھیں سخی اتنی بڑی فضیلتیں پاتا ہے اتنی بڑی فضیلتیں پاتا ہے کہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الجنت دار الاسخیہ جنت سخیوں کا گھر ہے جنت سخیوں کا گھر ہے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا اے انسان اگر تم بچا مال خرچ کرو تو تمہارے لئے اچھا ہے اور اگر اس سے تم روک رکھو تو تمہارے لئے برا ہے اور بقدر ضرورت روکو تو ملامت نہیں ہے اور فرما دینے میں اپنے ایال سے ابتدا کرو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا بنے لینے والا نہ بنے مانگنا یا بھی کو اپنا پیشہ اختیار کر لینا یا ایسے شخص کا سوال کرنا جس کو شریعت متحرہ میں سختی سے ممانت فرمائی گئی ہو تو ایسے شخص کی مزبتیں ہی بیان کی گئی اسلام اس پیشے کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی آدمی مانگنے کے لیے پیشہ اختیار کر لے یا ایسا شخص جس کے لیے سوال کرنا حلال نہ ہو وہ سوال کرتا جائے اس کو اسلام پسند نہیں فرماتا اور اس کی مزبتیں بیان کی اس کی چہرے کو داگا جائے گا اس کا سوال اس کے لیے عذاب بن جائے گا لیکن سخیوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم مال جب خرچ کرنے میں آؤ تو اپنی ایالداری کو دیکھو اپنے قریبی رشتداروں کو دیکھو کیونکہ ان کو دینے میں ڈبل صدقہ ہے صدقے کا بھی ثواب ہے سلرحمی کا بھی ثواب ہے ان کو دینے میں ان کی دلجوئی ہے ان کو دینے میں رشتداروں کی آپس میں تعلقات کی مضبوطی ہے ترس دیا گیا کہ پہلے ان کو دو اور منشان کے ناظرین سخی کو کتنا بڑا یہ عجر اور ثواب اور یہ فضیلت اثر ہوتی ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ علیہ حرمایا کہ سخی کی غلطی سے در گزر کرو سخی کی غلطی سے در گزر کرو کیونکہ جب وہ لغزش کرتا ہے تو کہا فَإِنَّ اللَّهَ آخِذٌ بِيَدِهِ اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کل ماں اثر جب وہ کوئی اس سے نافرمانی ہوتی اس سے گناہ ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی اسے ہلاکت سے بچا لیتا ہے ایسے ایسے گناہ جو آدمی کو ہلاک کر دیں تباہ کر دیں برباد کر دیں لیکن سخاوت کا ایک وصف ایسا ہے کہ یہ خوبصورت وصف اگر انسان کے اندر آ جائے تو اللہ تبارک وطالع اس انسان کو اس ہلاکت سے بچا لیتا ہے اس ہلاکت سے محفوظ فرما لیتا ہے حضرت سیدنا قحب الاحبار رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ہر صبح دو فرشتے مقرر ہیں جو پکار کر کہتے اے اللہ روک کر رکھنے والے یعنی کنجوس کا مال جلد ضائع کر دے اور خرچ فرمانے والے یعنی سخی کو اس کا جلد بدل اتا فرما دعا اور بد دعا دونوں ساتھ ساتھ ہیں دعا کس کے لیے ہے جو اپنے مال کو دے جو اپنے مال کو خرچ کرے فرشتے دعا کر رہے ہیں اللہ اسے بدل اتا فرما اور جو روک رکھے اسے کہا گیا کہ فرشتے اس کے لئے کہتے ہیں کہ اس کے مال کو ضائع فرما جس نے اپنے مال کو روکا رکھا ایک اور حدیث جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے تو جو سخی ہو ہوا اس نے اس درخت کی شاق پکڑ دی وہ شاق اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی اور کہا کہ بخل یہ جہنم میں ایک درخت ہے جو بخیر ہوا اس نے اس کی ایک شاق کو پکڑ لیا ہے تو یہ شاق اس کو بھی نہیں چھوڑ دی جب تک اس آدمی کو جہنم کے اندر داخل نہیں کر لیتی اس آدمی کو جہنم میں داخل نہیں کر لیتی اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زندگی تو نارمل طریقے سے گزارتے ہیں مال اپنا پاس رکھتے ہیں خرچ نہیں کرتے لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ اب زندگی کے آثار ختم ہیں یہ سانسے ختم ہونے والی ہیں اب کوئی امید کی کرن نہیں ہے تو پھر لوگ کچھ نہ کچھ ایسے ہیں اگرچہ فیصدا یہ بھی کم ہے وہ سوچتے ہیں کہ اب تو کچھ صدقہ کر دو اب تو کچھ صدقہ کر دو اور جی ہا ناظرین ایسے افراد قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ایک دوسرے مقام پر ان کا ذکر کیا گیا کہ جن کو جب موت آتی تو وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش مجھے محلت ملتی میں صدقہ کرتا پھر کوئی اپنی کرتا مجھے محلت ملتی لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے مال کو روک رکھتے ہیں جب انتقال کا وقت آئے تو اب سخاوت کرنے کے لئے فلان کو دے دو فلان کو دے دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو ایسا شخص وہ ناپسند ہے جو زندگی میں تو بخیل بنا رہا اور موت کے وقت درجہ سخاوت حاصل کر رہا موت کے وقت سخی کیوں ناپسند ہے اس وجہ سے ناپسند ہے کہ جب وہ زندگی میں تھا تو اس کو اپنے مال سے حاجت اور ضرورت پڑھتی رہتی ہے اور یہ شخص جب اس کو اللہ کی راہ میں نکال کر خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کا عجر و ثواب زیادہ ہے اور موت کے وقت تو انسان ناامید ہو گیا اس کو پتا ہے اب میں نے تو ویسے ہی رہ جانا ہے اب کوئی میں اپنے آخرت کے لئے کروں فرما یہ ناپسند شخص ہے یہ ناپسند لیکن یہ بھی فیصد میں بہت کم ہے بہت کم ہے منہ لوگ سخاوت کے درجے پر وہ بہت مشکل سے کوئی کوئی فائز ہوتا ہے جو کام ہو زکاة جو کام ہو زکاة بعض اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اس کام میں میری زکاة کہیں ضائع تو نہیں ہو رہی جی ہیں ناظرین جن لوگوں کو شریعت متحرہ نے یہ ذمہ داری جن پر آئی ہے جو فرض کی گئے تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ زکاة کو باقاعدہ ذمہ داری کے ساتھ ادا کرے ایسی جگہ پر وہ زکاة کو صرف ہو کہ زکاة کی یقینی صورت میں ادائیگی بھی ہو اور وہ زکاة کے مسارف بھی ہو یہ نہیں کہ جیسے گوھر کیے بغیر کہ زکاة کا مسرف ہے یا نہیں زکاة لگ سکتی ہے یا نہیں ہم اپنے مال کو وہاں پھیج دیں اور وہاں نکال دیں منشن کے ناظرین ہمارے سلسلے کا وقت تو اپنے اختتام کو پہنچا آخری بات یہ عرض کرتا چلوں الحمدللہ سم الحمدللہ دعوت اسلامی کے متعدد شبجات ہیں ایک سو سے زائد شبجات ہیں اتنے مدارس جن میں علماء تیار ہو رہے ہیں اور جن کے اندر خفاظ تیار ہو رہے ہیں پھر یہی علماء آگے بڑھ کر کوئی مفتی کورس کی طرف جا رہا ہے کوئی امام بن رہا ہے کوئی مسند تدریس پر فائز گئے الحمدللہ سم الحمدللہ آپ کے دیئے ہوئے ان اتیاط سے دعوت اسلامی کے اندر کس قدر احتیاط کے ساتھ شرعی تقاضوں کو ملہوظ رکھتے ہوئے باقاعدہ علماء اور مفتیان اکرام کے بورڈ کے تحت ان کی رہنمائی لیتے ہوئے انتہائی دیانتداری کے ساتھ آپ کے دیئے مال کو ان کے تقاضوں کے مطابق خرچ کرنے کے لیے الحمدللہ یہ ایک ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے اور یہ خرچ کرتے ہیں آج دعوت اسلامی کے اخراجات یہ ہزاروں میں نہیں یہ لاکھوں میں نہیں بلکہ مہینے مہینے کے اخراجات کا اگر شمار کیا جائے تو کروڑوں کے اندر ہو جاتے اور یہی فگر بڑھتے بڑھتے سال کا اگر لیا جائے تو یہ اخراجات عربوں میں ہو جائیں گے یہ وہ اخراجات ہیں جو ہونے ہی ہونے ہے اگر ہمیں اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کا شکر بچال آئیے اپنے مال میں سے دعوت اسلامی کا دیا ہوا مال اللہ تبارک وطالعہ کی راہ میں جس طرح خرچ کیا جاتا ہے آج بھی آپ دیکھ لیں عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں ہزار اسلامی بھائی متقف اعتقاف میں صبح و شام قرآن و سنت کی باتیں سیکھ رہے ہیں دین کا علم سیکھ رہے ہیں قرآن کی تعلیم حاصل زرا غور کیجئے یکم رمضان مبارک سے ہزاروں کا آ کر بیٹھ جانا پورے مہینے کے لئے یہ الحمدللہ اس پیاری مدنی تحریک کی کامشابی ہے کہ لوگوں کا اس کی طرف رجان پڑتا ہی جا رہا ہے الحمدللہ سم الحمدللہ آپ کے دیے ہوئے ان اتیات سے اور دی ہوئی ان رقموں سے زکاة کی صورت میں ہو یا نفلی صدقات کی صورت میں جو بھی آپ اتیات دعوت اسلامی کو دیتے ہیں اور جس جس مدات میں آپ دینا چاہتے ہیں مساجد کا شعبہ قائم ہے مدارس کے مجارس قائم ہے کھانا کھلانا چاہتے ہیں مصرف موجود ہے افطار کروانا چاہیں ساہر کروانا چاہیں ہزار اسلامی بھائی جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں یہ مصرف آپ کے سامنے موجود گئے الحمدللہ اسی مدنی محول کی برکت سے آج ہزار خفاظ جو مساجد کے اندر ترابی کی نماز کی امامت کر رہے ہیں اور بلا مبالغہ ایسے ہزاروں جو عالم کورس اور عالم کورس کرنے کے بعد اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دین کی خدمات کو ادا کر رہے ہیں اور مبلغ ملک بیرون ملک پھیلے ہوئے جو نیکی کی دعوت کا پیغام عام کر رہے ہیں اس مدنی کام میں دعوت اسلامی کا مالی طور پر بھی تعامل کرتے ہوئے آپ ضرور اپنے صدقات میں سے عطیات میں سے آپ ضرور دعوت اسلامی کی مدد کیجئے انشاءاللہ لزیز آپ کا یہ دیا ہوا مال ان تقاضوں کے مطابق اس راہ میں خرچ کیا جائے گا اور آپ بھی اس نیکی کے کام میں معاون بن جائیں اور انشاءاللہ لزیز یہ ہمارے لئے آخرت کے لئے ایک بہت بڑا زخیرہ ہے اللہ کریم رب العزت جلہ وعلا مجھے آپ کو سب کو ان نیکاموں میں تعامل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو سخاوت کی یہ خوبصورت صفت اتا فرمائے آمین بجاغ نبی جل امین صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی وآلہ وسلم حق تعالی لے یا قرآن